ملک کے بڑے بڑے آلہ اداروں میں آلہ منصف پر تائینات آفیس اران اسی سکول سے تائیلم کی زیور سے آرستہ ہوئے ہیں انیس سو چوہتر میں پرائیمری سیکشن انیس سو چھاسی میں میڈر سیکشن اور دوہزار گیارہ میں ہائی سیکشن بن گیا تعلیمی ترکی میں آگے آگے مگر سہوریات کا فکتان ہے آئی سکول کی بیلڈنگ کا آٹھ سالو میں وجودی نہ بن سکا کلاس روم کی کمی ہونے کے باعث بچے سردی اور گرمی میں کھلے آسمان تلے علم کی زیور آسل کرنے پر مجبور ہیں اسازہ قرام اپنی مدد آپ کے تحت دو کچھے کمرے بنائی ہیں سکول میں سائنس لیب لائیبیری اسٹوروم کا وجود ہی نہیں واش روم نہ ہونے کے برابر ہے جس کے باعث طلبہ اور اسازہ کو شدید دشواریوں کا سامنا ہے صاف پانی پینے کے لیے سہولیات میسر نہیں بچے تالاب کا گنزہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں سکول میں سبجرس کے مطابق اسازہ کی بہت ہی کمی ہیں جس کے بعض تعلیمی تدریسی میں متاثر ہوتا ہے صفائی سترائی اور پیارے پیارے پھول سکول کے حسن کو دوبالہ کرتے ہیں مگر اسکول کی سہولیات کی فراہمی کے لیے موجودہ حکومت کے حوالے سے کوئی بھی مسبق اقدام مذت نہیں اس حوالے سے سکول ہیڈ ماسٹر محمد زمان عمرانی اور معروف سوشل وکر غلام نظبی نیچاری نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ سکول فتح پر عمرانی یونین کونسل فتح منواقع ہے یہاں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد تعلیم حاصل کر رہی ہے لگ بگ چھے سو کے قریب بچے دور دراز علاقوں سے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں پہ جو سکول کے مسائل ہیں وہ جو شوق سے یہاں پہ تعلیم کے لیے آتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر ہمارے کلاسز کی کمی کی وجہ سے وہ بار کارٹ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں چھے سو کے لگ بگ تعلیم ہیں پانچ سے چھے کلاس رومز کی کمی ہے یہ میڈل سکول سے جب اپگریڈ ہو کے ہائی بنا تھا تو اس وقت سے لے کر تحال ابھی تک اس کے ہائی سیکشن کے کمرے نہیں بنے گئے ہیں اس کے علاوہ سکول میں کلاس روم کے علاوہ سائنس لیب نہیں ہے لائیبریری نہیں ہے واش رومز کی بھی کمی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک سامان جو ہمارے سرکاری سامان وغیرہ فرنیچر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک سٹور روم کی بھی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو بھی بچے تعلیم کے لیے آتے ہیں گرمی کے موسم میں بھی تو بجائے ہمیں یہاں پر واپڈا والے جو بجلی کے بل بھیجتے ہیں پر منت اگر اس حساب سے ہمیں یہاں پر اسکول کے لیے شمسی پلیٹ اور پنکھے وغیرہ دیے جائیں تو شاید ہمیں بجلی کے بھی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم بجلی کے بل ادھا بھی نہیں کریں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں حکومت وقت سے بھی کہ تمام اسکولوں میں اور بخصوص ہمارے اس ادارے کے اندر اگر شمسی پلیٹ مہیا کیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے جہاں تک بات موجودہ حکومت کے تعلیم کی حوالے سے بات ہے تو میرے خیال میں جو ابھی انہوں نے پوسٹیں سی ٹی ایس پی کے ذریعے نکلے ہیں وہ ایک بہت اچھا قدم ہے کہ یہ جب روزگار میں لگ جائیں گے تو اس سے بہت سے بند سکول بھی کھلیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ مزید بچے اس سکول میں داخل ہو کر تعلیم حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ ہمارے گراؤنڈ لیول پہ بھی ہمارے قبائلی لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں ہمارے اپنے اس کے ساتھ میں والدائن بھی آتے ہیں وقتاں فوقتاں بچوں کے لئے پروگرام سے بھی کرتے ہیں ہم نے بہت سے اچھے پروگرام کی ہیں ڈسٹرک لیول پہ بھی سوبائی لیول پہ بھی ہمارے بچے بچوں نے اچھے پوزیشن لیے ہیں چاہے کھیل کا میدان ہو یا کوئی تکریری مقابلہ ہو یا ناتیا مقابلہ ہو سب چیز کے لئے ہمارے بچے ہاری ایونٹ میں ہمارا حصہ لیتے ہیں اور اس میں اچھے خاصے اچھی پوزیشن پہ بھی آ جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو مسائل کو اور وسائل کو وسائل ہمارے پاس اپنے لوکل لیول کے جو بجٹ ہوتے ہیں ہم اس کو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے جس مد کے پیسے ہوتے ہیں اس کو وہیں پہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے دار اختیار کے اندر ہے اس کے علاوہ ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں خرچ کیونکہ یہاں پر ہمارے اسکول کے اندر بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں جن کو ہم مقامی لیول پر بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے ہم نے ابھی کچھے کمرے بنائے ہوئے ہیں اپنے لوکل اس سے کہ بھی اس کو کم سے کم بچی اس میں تعلیمہ سے اٹھر سکتے ہیں ہمارے سکول میں سازہ کی کمی ہے حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ہمیں سازہ مہیا کریں تاکہ ہمارا درس و تدریش کا سلسلہ اچھے طریقے سے ترسکے ہمارے سکول میں ساپ پانی پی نہیں ہے ایک سہولت موجود نہیں ہے اچھ پاور انتظامیہ سے اپنے لائے کیا میں ہارڈر فلانٹ میں جا کریں ہمارے کمرے نہیں ہیں ہم بار برکل آسمان پر بیٹھے ہیں چاکتا نہیں ہے سرمگرنو میں سر جل رہے ہیں سردیو میں ٹھٹھر رہے ہیں سر کمرے نہیں ہے گورمنٹ ہے ہمارے کو کمرے دیں سکول میں طلبہ کی تعداد زیادہ ہے وہ آشروہ نہ ہونے کے برابر ہیں جس کے باعث اسازہ اور طلبہ کو دشواری کا سامنا ہے حکومت سے گزارش ہے کہ ہمیں واشون بنا کر دیں سکول میں کمروٹی کمی ہے جس کی وجہ سے طلبہ سردی گرمی میں باہر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے غمیوں کے موسم میں بیلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں شدید کالیف کا سامنا کرنا کرتا ہے حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں سولر پلانٹ فران کریں ہمارے ادارے میں آ کر ہماری حاصلہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ہماری جہاں جہاں پر بھی خامی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہماری اصلاح کے لیے آباتے رہتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ بارہا اس طرح کے ادارے آیا کریں تو فتح پور ہائی سکول کا یہاں پر علاقے میں بہت بڑا قلیدی کردار رہا ہے الحمدللہ ہمارے ہیٹ صاحب سر محمد زمان صاحب کی کاوشوں اور تمام سٹاپ کی کاوشوں سے آج بہت ہی اچھا جو ہے نا جا رہا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ تقریباً اس وقت ہمارے پاس چھ سو سے عباو تعداد ہے جو ہماری انرولمنٹ ہے جو ڈیلی کے بیسس پہ ہوتی ہے اور بہت دور درہ سے بچے آتے ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اسکول کے مسائل کے بارے میں سر نے جو بات کی کہ ہمیں یہاں پر سینس لیب اور اس کے علاوہ کلاس روم کی کمی ہے ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے مسائل ہیں تو اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے آپ کے اس پروگرام کے ثروسے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ہمارے زلہ نصیر آباد میں اچھ پاور پلانٹ بنیا گیا ہے جو کے علاقے میں تعلیم صحت کے حوالے سے شہروں کے اندر کام کر رہے ہیں بلکہ میں گزارش کروں گا ان سے کہ آپ آئیں دیہاتوں کے اندر بھی جو پیرارٹی دے دیں اور جہاں پہ ضرورت ہے نیڈ بیسز پہ وہاں پہ آپ ہیلپ کر لیں ان لوگ اسکول اس کے لئے اور میں تو گزارش ان کے انتظامی سے کر رہا ہوں گا کہ یہاں پر ہمیں جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں جس طرح الیکٹرک وارٹر کولر ہے گرمیوں کے حوالے سے میں بچوں کے لئے سخت ضروری ہوتی ہے اور کلاس رومز کی کمی ہے سینس لیب کی کمی ہے لائبریری کمی ہے ان میں سے کوئی بھی چیز وہ آ کر یہاں بنا دیں اپنی تختی لگا دیں تاکہ ہمیں ان کی یاد بھی آتی رہے اور یہاں پر لوگوں کے لئے بھی بھلائی ہو تو تعلیم کے حوالے سے فتح پر ہائی سکول اپنا کردار شابروز جو انا ادا کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ ادا کرتا رہے گا اور ہم اس چیز کو اپنا ایک جہاد سمجھ کر اپنا فرض سمجھ کر ہم ادا کر رہے ہیں اور تمام سٹاف کے بشامول جو ہمارے ہیٹ صاحب ہیں ان کی کاوشیں قابل دید ہیں تو الحمدللہ ہم ایک ٹیم ورک کی طرح کام کر رہے ہیں تو ایک آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ جو انا سر نے جس طرح بتایا کہ یہاں پر تعلیمین صاحب سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بچوں کی پارٹسپیشن کو یقینی بناتے ہیں اسے قبل بھی صوبائی لیول پہ ہمارے بچوں نے جو انہیں پوزیشن نے لی تھی ڈسٹک لیول پہ ہمارے بچوں نے پوزیشن لی تھی ہمارے بچوں میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے قابل بچے ہیں آساد عزا قابل ہیں ان کے اوپر شاوروز محنت کر رہے ہیں انہیں اپنا جو انہا مستقبل کا سرمایہ سمجھ کر ہم ان کو تیار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جس حد تک ممکن ہوا ہم اپنی خدمات نیک نیتی کے ساتھ مخلصی کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ مخلصی کے ساتھ